موسیقی لیکن چونکہ یہ کافی عرصے سے دبائی میں رہ رہے ہیں اور ان کا اسرائیل جانا آنا بھی ہوا ہے تو ہم اسرائیل کی کرنٹ سیکیویشن دن سے بات کریں جی سبتے بھائی پاکستان میں آج کل ہماس ویسٹ بینک گازہ ہزباللہ یہ سارے نام سنے جا رہے ہیں کچھ زیادہ ہی سب کو ان کے بارے میں پتا تو ہے لیکن جانتا کوئی نہیں ہے تو یہ ہے کیا چیز اور ہو کیا رہا ہے بھائی دیکھیں سویب جہاں تک بات ہے ہلکہ موضوع سے لے کر یہ بڑا سٹرانگ اور کمپلیکس موضوع ہے اسرائیل اور فلسطین جب بھی ہوتا ہے پاکستان میں یقینا ہم ایموشنلی بچمن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل مرد آباد کی ریلیاں نکل لی ہیں فلسطین زندہ آباد کی ریلیاں نکل لی ہیں یعنی ایموشنلی بہت زیادہ اٹیشمنٹ ہماری اس ٹاپک سے ہے لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں ہماری سٹڈی نہ ہونے کے برابر ہے اور یہاں پاکستان میں اور بھی مختلف شعبوں کے جو ایکسپرٹس آپ کو پتا ہے یگدم نکل آتے ہیں جیسے ورلڈ کپ ہوگا تو کرکٹ کے ایکسپرٹ نکل آئیں گے ابھی یہ کرائیس شروع ہوا آپ کو پتا ہے میڈلیز کے ایکسپرٹس نکل آئیں گے سٹڈی ہماری نہیں ہے لیکن ایکسپرٹس ہمارے پاس بہت ہیں ایموشنلی اٹیشمنٹ بھی ہے ہماری اور پھر سٹڈی بھی نہیں ہے تو جہاں پر آپ کسی سے جذباتی لگاؤ ہو اور پھر وہ کانفلیکٹ میں خطہ ہو وہ شخصیت یا وہ ایریا کانفلیکٹ میں ہو تو آپ ایموشنلی اس چیز کو دیکھتے ہیں نہ کہ تھیورٹیکلی یا آپ نے جو تھوڑا بہت کہیں سے پڑا ہو یا جانا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پر انبائز کسی بارے میں تجزیہ کرنا یا اس کے بارے میں جاننا سمجھنا کہ بھئی اس جگہ صورتحال کیا ہے ایک تو بچپن سے ہی ہم نے دیکھا آیا ہے کہ ہم نعرہ لگاتے آ رہے ہیں اسرائیل بائیکارٹ اسرائیل بائیکارٹ تو ہم نے کیا پچھتر سال میں لیکن ہم نے نہیں بہت سارے مسلمان موالک نے کیا لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم نے فلسطین بائیکارٹ بھی کر دیا تو یعنی ہم نہ فلسطین گئے نہ فلسطین کے لوگوں سے برابتہ رہا جذباتی وابستگی رہی تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ایریا میں کیا کچھ ہو چکا ہے پچھلے پچھتر سو سالوں میں دیڑھ سو سالوں میں تو بس ایک بات ہم نے سنی ہوئی ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ آئے انہوں نے قبضہ کیا اور جو وہاں پر مقامی لوگ تھے تو آپ تو جا چکے ہیں آپ تو جا چکے ہیں وہاں آپ نے کیا بیکٹر مقدس تو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے لیکن وہ جگہ دوسرے مذہب کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے تو وہی کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا پاکت ہوگی وہ اس کو ہتیانے ہی کوشش کرے گا ہماری جو سمجھ میں آیا ہے لیکن یہ ہے کیا کہا گی دیکھیں سویب وہی بات ہے کہ جب آپ ایموشنلی چیزوں کو دیکھیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے لیکن اگر آپ تھوڑا سٹیڈی کریں گے یا وہاں پر جا کر دیکھیں گے تو صورتحال کافی مختلف نظر آئے گی اب وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہودی آبادکار جو ہمارے اغباروں میں میڈیا میں بھی آتا ہے اب یہودی وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ انیس سوڑتالیسے انیس سو سنٹالیس کے بعد آ کے آباد ہوئے بہت سارے یہودی وہاں پر بہت پہلے سے صدیوں سے آباد ہیں وہ جب ٹرکش ایمپائر تھی تب بھی وہاں پر بہت سارے یہودی موجود تھے اور آپ کو سنن کے حیرت ہوگی جب حضرت عمر نے یورشلم فتح کیا ہے تو وہاں پر یہودیوں نے بڑا سکھ کا سانس لیا کیونکہ مسلمان حکومت قائم ہوئی تھی اور مسلمانوں نے حضرت عمر نے ان کو آزادی دی اور وہ جو اس وقت وہاں پر رومنس کی حکومت تھی یعنی کرسچنز کی حکومت تھی جی 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 یہودی بڑے تنگ تھے اور جب حضرت عمر وہاں پر پہنچے اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی پہلی دفعہ تو مسلمانوں نے ان کو بڑی آزادی دی اور ان کو پہلی دفعہ وہاں پر عبادت کرنے کی یعنی جو ان کا ٹیمپل ہے جس کو ہم قبلہ اول ہم کہتے ہیں ان کا بھی قبلہ ہے وہ اس میں آزادی سے ان کو عبادت کی عبادت کا موقع ملا کئی سو سالوں بعد یعنی سات سو یا آٹھ سو سال بعد اگر میں غلط نہ ہو کہ اتنے عرصے بعد ان کو موقع ملا تھا حضرت عمر نے جب یوروشل ہم فتح کیا تھا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے ہسٹری کو بھی بھلا دیا ہے ہم نے اپنی ہسٹری کو بھی پڑھنا ختم کر دیا ہے ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے اب صورتحال ہم پانفلکٹ کو مسلمان اور یہودی یعنی انگل سے دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے اسرائیل میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بیس پرسنٹ جو اسرائیلی ہیں وہ مسلمان ہیں بیس پرسنٹ جو اسرائیلی ہیں بیس پرسنٹ اسرائیلی مسلمان ہو سکتا ہے ہم نے تو ہمیں جان سکتا ہے کہ اسرائیلی یہودی ہوتا ہے یہ یہ تو ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اسرائیل جس طرح سے پاکستان میں مختلف کمیونٹیز آب آتے ہیں اسی طرح اسرائیل میں مختلف کمیونٹیز آب آتے ہیں پاکستان میں ہندو بھی ہیں کرسچن بھی ہیں اسی طرح اسرائیل میں مسلمان بھی ہیں اور کرشن بھی ہیں تو جن لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جن مسلمانوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا وہ اسرائیلی پاسورٹ رکھتے ہیں مسلمان اسرائیلی پاسورٹ رکھتے ہیں مسلمان وہاں پر مختلف اداروں میں بھی کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں اسرائیل کے بلدیاں بھی کام کرتے ہیں نظر آئیں گے پولیس میں بھی کام کرتے آئیں گے ڈاکٹر اور میڈیکل کے شبہ میں تو مسلمان ہیں تو بہت ساری جگہوں پر جہاں پر اسرائیل میں خاص طور پر جب ان کے متبرک دن ہوتے ہیں جیسے فار اگزامپل ہماری عید ہوتی ہے تو بہت ساری دیگر کمیونٹیز ہمارے ملک میں شہر میں کام کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح اسرائیل میں جب بہت سارے ان کے متبرک دن آتے ہیں یہودیوں کے تو وہاں پر مسلمان کمیونٹیز اور دیگر جو مختلف ادھر کمیونٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو شہر یا ملک آپ کو پتا ہے دوسری کمیونٹیز کے ساتھ بھی چلتا ہے نا تو یہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ مسلمان وہاں پر بہت سارے جو رہ رہے ہیں وہ اسرائیل کی ایکانومی میں بھی اور اسرائیل کے نظام میں بھی جو ہے وہ حصے دار ہیں اور آپ کو ایک چیز اور سن کے حیرت ہوئی ہوگی کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں بھی جو ہے مسلمان لوگ یعنی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ ممبر آف پارلیمنٹ مسلمانوں کی آواز بلند کرتے ہیں مسلمانوں کے مسئلے مسائل جو وہاں پر ہیں جو کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں تو وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کا سب دہباب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ساری چیز تو حماس ہیں کون پہلے یہ بتایا اور انہیں کیا کیا دیکھیں حماس جو ہے وہ آپ ایسا کریں کہ جیسے پاکستان میں مختلف پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ایک پولٹیکل پارٹی ہے جس کے پاس کیونکہ وہ اسرائیل سے ہمیشہ کانفرک میں رہتی ہے تو اس کے پاس یقیناً ایک بڑی ایسی چھاتہ بردار فورسز بھی ہیں کہ جو کسی پر اٹیک کر سکیں جو کسی پر حملہ آور ہو سکیں یقیناً وہ ان کو اسرائیل ان کے سامنے سب سے بڑا دشمن ہے اور یہ اسرائیل میں آپ کہیں یہ فلسطینی جو علاقے ہیں اس میں ایک بہت بڑی پاور حماس کی ہے حماس ایٹیز میں جو ہے وہ مسلمان علاقوں میں جو اسرائیل کے اور فلسطینی علاقے وہاں پر نوجوانوں نے قائم کرنی شروع کی ایٹیز میں اور پھر بڑی پاپولر ہوئی بلدیات کے الیکشن وہاں ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں الیکشن بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں تو حماس نے بڑی مجورٹی سے الیکشن جیتے ہیں آپ کو پتا ہے نوجوانوں کیوں بڑی پذیرائی ملی اور حماس نے جب نائنٹیز میں اور پھر دوہزار میں وہاں پر الیکشن جیتے ہیں تو بہت سارے کام بھی کی یعنی بلدیات کی سطح پر لوگوں کے بڑے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں نا جو ایک نارمل کسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ پانی کا بجلی کا مسئلہ یہ تو وہ نوجوانوں کی قیادت نے ان مسئلوں کو سول بھی کیا تو نوجوانوں کو ایک قیادت ہاتھ میں آئی کہ ایک جو فلسطینی قیادت تھی جو ہمیشہ سے ہم بچمن میں سنتے آ رہے ہیں یاسر عرفات اور حنان اشرافی اشراوی جو کرسچن خاتونیں جو ابھی بھی حیات ہیں تو ان کی ایک مومنٹ تھی اور اس کے پیرلل جو ایک نوجوانوں نے یہ تنظیم بنائی اور بڑی پاپولر ہوئی اور اب اس کے بعد مختلف طریقے سے یہ اپنے ان کے حصے میں کیا ان کے انڈر جائے اریات ہیں سویب دیکھیں اگر اب اسرائیل کی دیموگراف دیکھیں تو اسرائیل ابھی دو حصوں میں تقسیم نہیں تین حصوں میں تقسیم ہے ایک تو اسرائیل بہت بڑا ہے کہ اسرائیل اس کے درمیان میں ویس بینک کا ایک ایریا ہے جہاں پر یاسر عرفات اور پی ایلو اور اسلامی جہاد اور یہ حکومت کر رہے ہیں اور غزہ جو ہے نا بلکل کورنر پہ ہے جو ہم کہتے ہیں غزہ بلوکٹ جیسے کہتے ہیں کبھی تو ایک طرف تو غزہ کے ساتھ بہت بڑا حصہ اسرائیل کا ہے اور ایک طرف ان کے ایجپ ہے تو غزہ غزہ کے ساتھ ایجپٹ ہے پانی ہے سمندر ہے اور پھر اسرائیل کا بورڈر ہے یعنی تین سمجھے اس کے ہمسائے کہلیں ایک پانی ہو گیا سمندر ہے بہت بڑا ایک طرف ایجپٹ کا بورڈر ہے بہت بڑا اور اس سے بھی بڑا جو بورڈر ہے وہ اسرائیل کا اچھا اسرائیل نے دوہزار پانچ میں غزہ کو مسلمانوں کے یا وہاں کی جو قیادت ہے حماس اور ڈیگر گروپس کے ان کے حوالے کر دیا تھا اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہمیں غزہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہم نہ لینا چاہتے ہیں اس کو اور یہ پہلے بھی سکسٹی سیون سے پہلے ایجپٹ کا حصہ تھا ہمارے پاس یہ جنگ کے بعد ہم نے چھین لیا تھا لیکن دوہزار پانچ میں وہ جو غزہ کا حصہ ہے جو بلکل ایک الگ تھلک حصہ ہے اس میں یہ قبضہ کر لیا تھا سیونڈی تھیری میں جو ان کی جنگ ہوئی تھی یوم کپور کی اس میں قبضہ کر لیا تھا چھے اسلامی ممالک نے آرہ ممالک نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا بہت سارا آئیریا جوڈن کا اور یہ سارے بہت سارے آئیریا سیریا کا بہت سارے آئیریا جو ہیں وہ اسرائیلی فوج نے ان ممالک کو شکست دے کر اپنے قبضے میں کر لی تھے اسرائیل نے دوہزار پانچ میں یہ ہینڈ آور کر دیا دوبارہ سے فلسطینی یا جو وہاں پر مسلمان گروپ تھے ان کے اب وہاں پر سیزا یہ ہے کہ جو غزہ کی پولٹیکل سیچوئیشن ہے وہاں پر مختلف جیسے ہمارے مختلف پارٹیز ہوتی ہیں تو غزہ میں بھی کئی پارٹیز ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ فلسطین کی نمائندگی کریں تو جب بھی کوئی ایسا ایشیو ہوتا ہے کہ باتچیت ہو دنیا کے دیگر عرب ممالک کی اسرائیل کے ساتھ تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اس باتچیت کا بھی سبنے اور کچھ لین دین میں وہ پارٹسپیٹ کریں جب وہ پارٹسپیٹ کر پاتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو باتچیت ہے وہ ہم کسی طریقے سے حصے دار نہیں بن رہے اور عرب دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ اسرائیل سے باتچیت کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹ پر بات ہو رہی ہے دوستی کی بات ہو رہی ہے ہم کی بات ہو رہی ہے تو ان کو ایک طریقے سے اشتہال آتا ہے غصہ آتا ہے تو وہ ایک طریقے سے فلسطینی کوس کو حاصل کرنے کے لیے ہیں یا نیگٹیف ٹرم میں آپ کہیں کہ اس کو ہائی جیک کرنے کے لیے یا اچھے ورڈ میں کہیں کہ فلسطینی مقدمہ لڑنے کے لیے جو ہے وہ آگے آتے ہیں اور وہ اس پر آگے آنے کا سب سے بہتر طریقہ یا فلسطینیوں کے دل جیتنے کا یا وہاں کے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اسرائیل کو مارا جائے یا دکھایا جائے کہ ہم نے اسرائیل کو تحسنس کر دیا برباد کر دیا اب آپ نے ایک اور چاہیں اتنے کے پیپل ہیں یہ کے پیپل تو دیکھیں آپ کہیں بیٹھے ہوں آپ کسی کے گھر بیٹھے یعنی مہمان آیا ہوں آپ کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ کے چلے جائیں تو کے پیپل تو آپ ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے جو مہمان ہے یا جو مین اس گیم کا حصہ ہے وہ اور بہت کچھ کرنے کا تو پھر وہ سہارا کرنا یا وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ ایک مکمل پیچھتر سال سے ایک ملک آباد ہے اور اس کی ایک ٹرینڈ آرمی ہے کسی بھی ملکی ٹرینڈ آرمی کے ساتھ اس طرح کے جو گروپ سے وہ لڑ نہیں سکتے پوری دنیا میں دیکھ لیں پاہستان میں دیکھ لیں مختلف گروپ سے اڑھ کے فائٹ کرنے ہی کوئیش کرتے ہیں پاہستان آرمی سے اور بھی دیگر ملکوں سے تو سری لنکا میں دیکھ لیں اور بھی بہت سارے ممالکوں میں دیکھیں گروپ سے نکلتے ہیں ہماس کی بیکنگ کس کی ہے ہماس کی بیکنگ کس کی ہے دیکھیں ایسے محول میں تو بہت سارے ممالک بیکنگ کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مفادات یا اپنے یعنی کہنا چاہیے کہ دوسرے دوسرے ملک کو نیچا دکھا سکیں سب سے پہلے تو کہا جاتا ہے کہ عرب ممالک کی پہلے اس حماس کو بیگنگ تھی کیونکہ یہ شروع میں بڑا نوجوانوں کو گروپ سامنے آیا تھا اور یاسر عرفات کی جو مومنٹ تھی وہ عرب دنیا کے ہاتھ سے نکلتی جاری تھی اور یہ گروپ عرب کے پاس تھا لیکن اب جو ہے وہ ایرانی کہتے ہیں کہ ایران کے جو حکومت ہے وہ بہت اس گروپ کا ساتھ دیتی ہے اور وہی سب سے بڑی حمایتی ہے ہم جب اسرائیل گئے تو سب سے زیادہ اسرائیل کے یہ جس جہاں پر آج اٹیک ہوا ہے اور جہاں پر آج چلاشیں نظر آ رہی ہیں اس علاقے میں بھی جانا ہوا تو وہاں پر جو سیکیورٹی کے اہلکار تائینات تھے اسرائیل کی طرف سے تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں صرف ایک ہی طرف سے خوف ہے وہ ہے ایران کیونکہ ایران ان گروپس کو جو عرب گروپس ہیں حماس اور دیگر گروپس ان کی حمایت بھی کرتا ہے اور ان کو ٹریننگ بھی فرام کرتا ہے ان کو پیسہ بھی دیتا ہے اور مختلف طریقے سے ان کی مورل سپورٹ بھی کرتا ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک یہ پروکسی ختم نہیں ہوگی علاقے میں جو ہے وہ امن نہیں آسکتا اب بھی انہوں نے اٹیک کی اب دیکھیں چند دن پہلے بات چل رہی تھی سعودیہ اور اسرائیل میں بات چیئے سعودیہ ایران کی ہو گئی ہے سب اور اسرائیل اور سعودیہ عرب بھی ملنے جا رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں ان کے حکمران تو کچھ کم نہیں ہوگا ایران کا سعودیہ عرب بیچ میں میڈییٹر بن کے اگر کروائے دیکھیں آپ کی دوستی کہیں کہ انڈیا سے مختلف زاویے سے اگوانستان سے مختلف زاویے سے اسی طرح سعودیہ کی دوستی ایران کے ساتھ مختلف انگلز مختلف ٹرمز پہ ہیں اور اگر اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہے تو مختلف ٹرمز پر ہوتی ہے تو ہر ایک دوستی مختلف پیمانے ہوتے ہیں مختلف دیکھ لیا جیسے انڈیا دیکھیں ابھی یورپ سے وہ اس کی دوستی بھی ہے اور پھر یورپ میں یوکرین کے ساتھ جو ابھی مسئلہ ہے تو وہ مکمل دور پر ساتھ بھی نہیں دے رہا تو مختلف پیمانے اور مختلف کہنا چاہیے کہ انگلز اور لیئرز ہوتی ہیں جہاں پر ایک ملک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے اور کسی معاملہ بھی ساتھ بھی نہیں دے رہا یہ مذہبی چیزیں کیا کیا ہیں مذہبی دیکھیں سب سے بڑی چیز تو وہاں پر مسلمانوں کا یہودیوں کا اور کرسچن کا تینوں کا ہی اہم جگہ ہے یعنی کرسچن کی آپ جو دیکھ لیں کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ چڑھایا گیا جو روایت ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہے وہ چرچ اس میں کرسچن جو ہیں پوری دنیا کے وہاں آتے ہیں اور وہ ان کا سب سے متبرک مقام ہے یعنی پوپ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر یقیناً حاضری دیتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ چڑھ جو ہے اس کی چابی یعنی وہ ایک جنگہ پر بند ہے یعنی ایک گھر کی طرح وہ ہے اس کی چابی جو ہے مسلمانوں کے پاس ہے یعنی وہ چھے سو ساسو سال سے مسلمان اس کی رکھوالی کر رہے ہیں مسلمان جو وہاں پر صدیوں سے آباد ہیں تو کرسچن کا انتہائی متبرک یعنی سب سے زیادہ متبرک جنگہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھائے گیا اور پھر جو بھی روایت ہیں اس کے مطابق اور وہ اس کی رکھوالی جو ہے وہ مسلمان کر رہے ہیں اسی طرح پھر مسجد اقصر بھی ہے اور مسجد عمر بھی ہے اور بھی بہت ساری ایسی جنگہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں خاص بات یہ ہے کہ جو کرسچن کا تو یہ کورٹر ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں لیکن جو مسلمانوں کو اور یہودیوں کا کورٹر ہے وہ ایک جیسا ہے کیونکہ جو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول یہاں پر ہے تو یہودی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول یہاں پر جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہودی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو قبلہ بنایا تھا وہ ہمارا ہے اور ہم وہاں عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کو عبادت کرنے کی پرمیشن نہیں ہے یہ بھی جاندے بہت سارے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ مقام اور وہ مقام وہ ہے کہ جو آپ نے تشفیروں میں ویڈیوز میں ہر جنگہ دیکھا ہوگا جھڑپوں میں بھی نظر آتا ہے جو گولڈن ٹیمپل ہے ٹھیک ہے ٹوم ٹوم آف دہ روک جسے کہتے ہیں وہ جو ہے وہ متبرک ترین جنگہ ہے یہودیوں کی اور وہاں پر وہ جو ٹوم ہے وہ بنایا ہے بنی امیہ کے پانچویں خلیفہ تھے انہوں نے بنایا ہو اس سے پہلے وہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی یعنی حضرت عمر بھی آئے تو وہاں پر انہوں نے نا نماز پڑی یقیناً وہاں پر دیکھا تو ہوگا اس ایریا کو روایت بھی ملتی ہے کہ وہ دیکھا لیکن وہاں پر انہوں نے نماز نہیں پڑی حضرت عمر نے وہاں بھی نماز نہیں پڑی یہاں پر حضرت یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جہاں پر سلیب پر چڑھائے گیا وہاں پر بھی نماز نہیں پڑی انہوں نے اور اس سے تھوڑی فاصلے پڑی یعنی دو سو تین سو کلیمیٹر دور جا کے حضرت عمر نے وہاں پر نماز پڑی دی اور وہاں پر مسجد عمر قائم ہے اسی طرح یہ جو سب سے زیادہ یہوجیوں کا متبرک مقام ہے وہاں پر بھی حضرت عمر نے نماز نہیں پڑی اور اس کے تھوڑی دور جا کر مزید اقصہ کا ایک بہت بڑا سہین ہے اس کے اندر چار مساجد ہیں اس میں جا کر حضرت عمر نے نماز پڑی جس کو مزید عمر مزید قبلی کہا جاتا ہے یعنی اس ایریا میں جو جسے مزید اقصہ کا سہین کہا جاتا ہے اس میں بیسیکلی چار مساجد ہیں مزید حضرت عمر قبلی جسے مزید اقصہ بھی کہتے ہیں پھر مزید مزید مروان جو جو حضرت سلمان علیہ السلام یعنی نبی نبی کے دور میں وہ بنایا گیا تھا ایریا ان کے جو مختلف جانور ہیں یا مختلف چرین پرین کیوں آپ کو پتا ہے کہ ان کی حکومت سب پہ تھی تو وہاں پر آکے وہ بیٹھا کرتے تھے پھر دوسری مزید ہے مزید برراخ یعنی جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنی گھوڑا باندھا تھا راہ کا وہ مزید سیراج کا واقعہ سیراج کا واقعہ تو آٹمین ایمپائرز نے وہ مزید بنائی بھی تو وہ بھی ایک مزید ہے اور پھر یہ چوتھی جو سب سے زیادہ نظر آتی ہے جو گولڈن جس کا گمبت ہے جس کو سب لوگ سمجھتے ہیں مزید اقصہ ہے بیسیکلی تو مزید اقصہ نہیں مزید اقصہ تو بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر یہ چار مساجدیں تو یہ مزید جو ہے یہ سب سے زیادہ متبرک مقام بھی ہے اور یہی مقام یہودیوں کے لیے متبرک ہے اور ہمارے لیے اس وقت سے متبرک ہے کہ اس گولڈن ٹیمپل کے نیچے ایک پتھر ہے جیسے آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو صفہ و مروہ کی پہاڑی یہ نا اسی طرح کا ایک پہاڑ نیچے اس گولڈن ٹیمپل کے نیچے ایک پہاڑ ہے جس پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر وہ مراج پر گئے تھے تو وہ پتھر ہمارے لیے متبرک ہے اور یہودیوں کے لیے وہ پتھر اس لیے متبرک ہے یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی جیسے ہم بقرہیت کرتے ہیں اپنے بیٹی کی قربانی اس پتھر پہ دی تھی اور ہم کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی اور یہودی کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عساق علیہ السلام کی قربانی اس پتھر پہ کھڑے دی تو وہ ان کے لیے ہم اس کو خدم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہے لکھا رہا ہے ریمیننگ میٹنگ ٹائم جو کم رہ گیا ہے اگلی بار زیادہ سپیس کے ساتھ آئیں گے آپ کے پاس اور بہت اچھا آپ نے بتایا اور یقین ہے مجھے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اسرائیل ایک الگ پکچر میں نظر آئے گا اور اس کو دوسری طرح لوگ آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تینک یو تینک یو سپنے بھائی حافظ